بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے دودھ والا شربت لے کر آئی ہوں جس کو ہم کوئی شربت کے ساتھ بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لیکن اگر آپ کوئی شربت کے علاوہ کچھ اور ڈالنا چاہیں جیسے کہ اگر آپ گرین فروڈ کلر بھی ڈالنا چاہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی شربت نہ ہو تو ویسے آپ ڈالیں بہت مزیدار شربت یہ بنے گا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ شربت دور دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانا چلے اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کیلئے میں نے یہ چار کلو دودھ لے لیا ہے اس کے اندر ہم یہ ہاف کجی چینی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے آدھا کلو ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے چار کلو دودھ کے اندر اب ہم اس کے اندر ہم کوئس سے بنا رہے ہیں تو دو بڑے چمچے ہم اس میں کوئس کا شربت ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہم کوئس کا شربت اس میں ایٹ کریں گے پہلے ایک چمچ ڈال کے دیکھ لیں گے پھر اگر ہمیں ضرورت لگی تھی تو ہم اس نے ایک چمچ اور ایٹ کر دیں گے ایک چمچ اور ڈال دیتے ہیں ہم اس کے اندر ہماری شربت کی بوتل کے اندر دو چمچ ہی کوئس شربت تھا تو ہم نے پورا دو ہی چمچ اس میں ایٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اس کی جگہ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں گرین کلر کا یا کوئسا بھی کلر ایٹ کر لیں میں نے کوئس شربت ڈالا اس میں اگر ہم اس کو اچھا تھا میٹھ کر لیں گے اگر آپ شربت میں میٹھا کم پیتے تھے تو آپ چینی کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ پیتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں بادام پیستے اور پیسا ہوا کھوپرا ایٹ کریں گے اور کیورا ڈالیں گے ہم اس میں چار ٹیبل اسپون اور ہمارا شربت تیار ہو جائے گا اس میں چینی بلکل برابر ہے یہ اس میں ہم نے خور ٹیبل اسپون کیورا وٹر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں یہ پیسا ہوا کھوپرا ایٹ کر دیں گے اور بادام پیستے ایٹ کر دیں گے یہ ہمارا مزیدار سا شربت ریڈی ہو گیا ہے بیچھا اس میں بلکل چھئیے بس یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارا کوئس کا گرین کلر کا شربت دودھ والا تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کی جگہ انشاءاللہ آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسن آئے گی بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے اگر آپ کو بس کوئس شربت نہ ہو تو آپ اس کی جگہ گرین کلر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار شربت بنا ہے اور بادام اور پسٹے اور پساوک آپ اپنے حساب سے جتنا بھی چاہیں ایٹ کر سکتے ہیں اور چینی بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسن آئے گی اور اگر پسن آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اپنا بہت سے خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ